دلوں میں تم اپنی بیتابیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو نظر میں خوابوں کی بجلیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو ہوا کے جھوکوں کے جیسے آزاد رہنا سیکھو تمہیں ایک دریا کے جیسے لہروں میں بہنا سیکھو ہر ایک لمحے سے تم ملو کھولے اپنی باہی ہر ایک پل ایک نیا سماں دیکھیں گے گاہی جو اپنی آنکھوں میں حیرانیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو مطلبی ہو جا زبا مطلبی دنیا کی سنتا ہے کیوں خود بھی سن لے کبھی ہی گوڑ موننگ بہت اچھا نید آیا تھا ابھی بج رہا ہے سبح کا چھے بج رہے ہے اور اتنا لائٹ ہو گیا ہے کہ آپ یکی نہیں کروں گی اور لیڈی پانچ بجے میاں کھلا تھا پٹ میں پھر بولے چلو پھر سوتے ہیں اچھ دین بہر بہت دلی بہت لامبا هیکٹی جنی ہونے والا ہے ایک چل رات کا کھایتا ہے کھا آتے کا کافی اچھا تھا سیریوس لی مطلب میں سے ایک سکتڑ اگدم نہیں کیا تھا کل جو دال شاوال اور چٹنی آپ نے دیا تھا سائیڈ میں کسی کا چٹنی تھا وہ تماماٹر کو جلا کے دیا تھا اور یہاں ایک باؤگری بھول کے نا یہ جو روڑ کے پاس ہے بڑا سا یہ ہم لوگ جائیں گے آج تیجو جا رہے ہیں اور بھئیہ لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ کے سکوٹی پر راہل ہے یہ ہم لوگ کو لکے جا رہے ہیں تیجو اور لوکلز بھی گھومائیں گے اور بہت ریکوشٹ کرنے کے بعد ان کو منانا پڑا ہے ورنہ یہاں پہ ایکشل ہی ہوتا نہیں ہے ساکھی کوئی سکوٹی لے کے جائے بٹ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں کے بھیا ان کے دوست ہیں تو وہ ریکوشٹ کیے کہ گھوما کے لے آؤ اتنا دور سے آئے ہیں تو بھی آج پورا اپنا دن میرے کو دے رہے ہیں یہ پورا مارکٹ ہے یہاں کا یہاں سنڈے ہیں نا ہاں تو سنڈے میں کیا ہوتا ہے بسٹی کا آدمی لوگ آ کے یہاں پہ لگاتا ہے اچھا مین مارکٹ اپنے یہ ہے اچھا یہ ہے یہاں کا مین مارکٹ ہے تیری آنکھوں کی نمکین مستیاں تیری حنسی کے بے کوئی آنکھ اس پاکے ہو تیری صنفوں کے مہرات یام رہی جب تک ہے جان جب تک ہے جان جب تک ہے جان یہا کا تصول آخر جب تک ہے جان جب تک ہے جان موسیقی موسیقی بھائی ہی چلا رہتے ہیں اور یہ پورا بھی کہتے ہیں ان کو ہاں پہ پر ہم لوگ اس میں جا کے چاہے پہتے ہیں ایک گھنٹہ رہے ہیں اب دیکھیں موسم پورا ایک دام کلیر ہے اب لگتا ہے کہ کل بھی یہ ہوا تھا اسی ٹائم کل بھی برسات ہوا تھا جب پہنچے تھے روئنگ موسیقی 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 یہ آپ دیکھیں یہ سب راستوں میں اگر آپ کو ایسے نظاریں ملیں گے تو آپ نہیں رکھنا چاہیں گے دور سے دیکھیں گے پوری ایک دام گرینری پورا پیڑ سکھے ہوئے ہیں پٹ نیچے گھاس دیکھیں گا دور دور تک آپ کو وہی دیکھیں گا یہ ہی تو ہے یہ ہی تو ہے عرونہ چل جہاں آپ آئیے گا یہاں پہ کوئی سپیسیفیک جگہ نہیں ہے کہ آپ کو یہی جانا ہے یا ایسا ہے آپ یہاں پہ راستوں میں رہیے گا آپ کو ایسے ہی راستوں سے پیار ہو جائے گا میں سبحس نکلا تھا جاؤں گا تیجی اس کے آگے گھوموں گا بٹ باریش ہو گئی مجھے رکنا پڑا بٹ جیسے پاریش ختم ہوئی ہے اس کے بات تو نظارہ اور اچھا ہو گیا ہے اچھا ہوا چل رہا ہے روہنگ سے تیجی کا دسٹنس ہے 60 کلومیٹرز اور ٹرائیویل ٹائم ہے ون آور بٹ ہمیں پانچ گھنٹے لگے کیونکہ راستے میں بہت پاریش ہوئی اور ہم لوگ کو بہت سٹاپ رہنا پڑ ہم لوگ سبح نو بجے نکلے تھے بٹ ہم لوگ تیجو دو بجے پہنچے ہیں اور ہم لوگ کے پاس رینکوڈ بھی نہیں تھا تو نیکس ٹائم جب آپ لوگ آنچل جائیے گا تو پلیز پلیز پیک یار رینکوڈ ہم لوگ تیجو ٹاؤن میں انٹر کر چکے ہیں جیسے تیجو ٹاؤن میں انٹر کیے ویسے ہی یہاں پہ پھر باریش سٹاٹ ہو گیا ہے تو ہمیں اپنے جنڈی پہ پھر سے بریک دالنا پڑا اور آنچل میں باریش کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے ابھی ابھی تو ساری رینی سیزن چل رہا ہے یہاں پہ اس چکر میں جہاں بھی آپ نکلئے رینکوٹ تو ضروری ہے اگر ڈرائیو کر رہا ہے تو ایسے ہم لوگ نے نہیں لیا یہ ہے بٹ نیکس ٹائم آپ لوگ جب آئیے گا یہاں پہ تو ضرور رینکوٹ لیجے گا یہاں میں نے ماسک لگا لیا کیونکہ یہ ٹاؤن ہے باریش ہو رہا ہے بول کے چلیے بولا گیا بھابی بھولی ساموسا ایفلیبل ہے تو ساموسا ٹرائی کے جائے دیکھیں کیسا لگتا ہے یہ ساموسا یہ مومو کا چٹنی ہے کیا بھابی اچھا مومو کا چٹنی ہے دیکھیں Thi ساموسہ میں اللہ لیجے چونہ یہ ساموسو کا شیط مسائلہ ساموسہ براف دیکھیں دولاری اور sambil اس ساموسہ چیز اچھا بچو چیز دکھ ابھی ہم لوگ تیجیو سے پانماری سائیڈ میں جا رہے تھے تو وہاں پہ پلان تھا جانے کا کاملانگ ریزر فوریسٹ اور گلاو لیک باٹو کافی دور پڑتا ہے یہاں سے اپراکس تین چار گھنٹہ لگے گا مجھے کل سوپہ نکلنا ہے پاسی گھاٹ کے لیے تو سوچے کہ یہ ہی چلے تو راستے میں مجھے یہ دکھا کافی دیکھنے میں تو کافی اچھا لگ رہا ہے پیچھے پہاڑ بادل اور ندی ہے چلے جا رہا ہے بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریور بیڈز ڈیوائیڈڈ ہو گیا ہے تو چاہید ابھی پانی کم ہے بول کے ایسا چل رہا ہے بھیکی اچھا تو ہے یہاں پھنا ہے یہ کچھ ڈیوائیڈز ہیں یہاں پہ جب ہم لوگ انہیں سے پوچھیں کہ کیا ہے یہاں پہ یہ ایکچلی کیا نام آپ کس ہے میاں نام دیپک ہے دیپک آپ یہاں سے ہیں جی میں ادھر ہوں اچھا اس کے بارے میں کچھ بتائیے یہ ہم لوگ کا تیجو کھولا ہے مارکٹ آپ کا اس سیٹ پڑ جاتا ہے اس سید ہم لوگ کا پہار ایریا ہے آپ اگر گھوم دے جانا تو آپ اس سے پہار ایریا جا سکتے ہیں آرام سے بائک ہو چائے گاری آپ آرام سے آنا جانا کر سکتے ہیں کیا ہے وہاں پر اچھا آپ کو ایسے ہی ماؤنٹین ہے تھوڑا سینری ملے گا اور اوپر جانے سے آپ یہ جو ادھر تو پلین ہو گیا تو ادھر سے آپ کو اوچھے سے دیکھے دے گا آپ کو ایریا یہ سب پہار سے آچھا تو یہ کہاں سے آتا یہ چائنا اوپر میں ہی ہے چائنا تو ادھر سے ابھی ہے بہت دور ہے لیکن اچھا لیکن چائنا یہ ہی سکتے ہیں یہ ندی ادھر کے ہی ہے اچھا کون سا ندی ہے یہ یہ بھرما پتر ہے اچھا یہ پورا بھرما پتر ہے اس میں ایک دو ندی کنیک ہے جو یہ اس طرح سے پانی جو آ رہا ہے یہ پان باری کا پانی ہے باقی یہ سب یہ پانی ادھر کا جتنا ہے بھرما پتر ہے تو یہ یہی لیول رہتا ہے یا پھر لیول کبھی اس کا انکریز بھی ہوتا ہے جب باری کا سیزن آنے سے تب بھر جاتا ہے پانی پڑا پھول ہو جاتا ہے اس طرح کس لیول پر کس اچائی دک رہتا ہے پڑا بھر جاتا ہے اوپر تا اس طرح آپ بیٹ نہیں پاؤ گے اس طرح بھی پڑا پانی ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کا جو بریج ہے ادھر پہار کا پانی بھی اسی سائد آتا ہے پڑا اس طرح بھی بہت بڑا سی پانی آتا ہے ادھر اتنا نہیں آتا ہے جب باریز بہت ہوگا پہار کا پانی جمع ہوگا اس طرح بیٹا ہے پانی تھا تو مطلب اس لیول کا پانی تھا یہ پڑا یہ پہار بھی آتا کڑیا یہ پہار جو یہ سلایڈ ہو کے جو گیرہ یہ سلوک اس طرح بیٹنے کا جگہ تھا وہ بیٹنے کا پانی یہ پہار کی دھاس کے نیچے چلا گیا یہ بہت پوڑا پانی میں بہت چلا گیا یہ پہار پانی اس سے سوچیں اتنا سپیپ پانی آتا اس طرح پورڑا فوریسست تھا وہ پہار پوریسست کھالی ہوگیا وہ طرح دور کا جنگل بھی آجا ہے وہ پیڑ آپ کو دور میں دیکھ رہا ہے وہ سامنے تھا وہ سرپ 3 مینہ کا باریس میں یہ ختم ہوگا 3 مینہ کا باریس پوڑا اندام صاف یہ پلیس اتنا کام اور سوڈنگ تھا کہ ہم لوگ ون آور یہیں رکھے پھر دیپک کے ساتھ ان کے گاؤں گئے وہاں لوگ نے چھائی پیا پھر وہاں سے ہم لوگ ریٹرن روئنگ آئے ہم لوگ روئنگ رات کو آٹھ بجے پہنچے یہ سکوٹی ون آف مائی میموریبل ٹریپ رہے گا اب ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں سہر کر دنیا کی گالے زندگانی پھر کہاں زندگانی اگر رہی تو نوجوانی پھر کہاں موسیقی